اسلام علیکم سامعین و ناظرین آپ کا ہمارے چینل میں اسلامیک چینل اسلامیک قرآن ایڈ بیوٹی فل میں خیر مقدم استقبال خوش آمدید ہے آج کی سبق تختی نمبر دو مرقبات ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ نے تختی نمبر ایک مفردات نہیں اگر دیکھا نہیں اچھے سے پڑھا تو آپ آئی بٹن میں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر دو مرقبات اس سے پہلے یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں نئے وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے ایک گزاری سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتی رہے تختی نمبر دو مرقبات ملے جلے ملے ہوئے حروف کو مرقبات کہتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پہلے ہم نے مفردات جو پڑھا تھا یعنی اب یہاں ملے جلے ہوئے دو دو حرف کے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے پڑھنا ہے لام الیف جیم الیف لام الیف میم الیف میم الیف لام الیف با الیف لام الیف لام الیف لام جیم لام جیم لام الیف لام با لام با لام الف لام الف لام الف با لام با با لام با کاف 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 با کاف با کاف تا کاف تا کاف علف با کافتا تا کاف سا با تا سا نون یا با الیف با الیف تا الیف تا الیف سا الیف سا الیف نون الیف نون الیف یا الیف یا الیف باسین باسین یاسین 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 تاسین نون سین نون سین تاسین تاسین ساسین یہ سا ہے ہے نا سا پڑنا ہے اس کو شین نہیں پڑنا ہے پہلے والا سا دوسرا والا چھوٹی سین جس کو بولتے ہیں سا شین سا شین سا جیم سا جیم سا جیم تاحا تاحا ابھی اور بھی ہے اس طریقے سے کئی پیج ہیں آپ اس کو سمجھئے صحیح سے نون خا نون خا نون خا یا حا یا حا یا حا باجیم باجیم بامیم بامیم یامیم یامیم نون میم نون میم نون میم تا 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 م نون با لام نون با لام نون با لام تا نون لام تا نون لام با یا لام با یا لام یا تا لام یا تا لام سا سا لام سا سا لام یہ دونوں سا ہے علیف با تا سا کے بعد جو آتا ہے سا اسی کو بلنا سین نہیں پڑنا سا سا لام نون با لام نون با لام نون با لون با لون نون با لون نون تا یا لون تا یا لون یا تا لون یا تا لون یا تا لون سا سا لون سا سا لون نون یا لون نون یا نون جیم حا خا حا سا حاسا حاسا خوابہ خوابہ جیمتہ جیمتہ تا حاتہ تا حاتہ تا حاتہ یا جیم با یا جیم با سا د حبہ بعد ہ AMD بہ خاتہ تا حاتہ تا حاتہ تا حبہ با تا حاتہ یا حاتہ یا حاتہ تا حاتہ باہا علف باہا میم دال ظال رازہ جیم دال خازال جیم را خازا یارا تازا میم دال میم دال میم دال کافزال کافزال فارا فارا میمزا میمزا سین شین صاد داد طا اللہ سین شین صاد داد طا اللہ سین لام سین لام شین لام شین لام صاد با صاد با طا با طا با داد الف داد الف سارا سارا شاقاف 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 دادیا 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 ضا الف ضا الف ضا الف عین غین حمزہ عین غین حمزہ عین زا عین زا عین زا غین را غین را صاد عین صاد عین ضاد غین با عین دال با عین دال طا غات دال تا غا دال تا غا دال حمزہ فا قاف واو میم فا قاف واو میم فا قاف واو میم موسیقی یہ ہم نے مرقبات ملے ہوئے حرف کو پڑھ لیا اب یہاں آگیا آپ کا امتحان یعنی ہم نے دو دو ورڈ کو تو پڑھ لیا دو دو تین تین ورڈ کو ملا کر کے پڑھ لیا مرقبات جو تھا اب ہم کو یہاں امتحان یعنی پہچاننا ہے حرف کئی کئی حرف کے ساتھ مل کر کے جو مرقبات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنا ہے تو اسی کیلئے اس کو کیا بول جاتا ہے امتحان یعنی ہم صحیح طریقے سے اس کو پہچان پائے یا نہیں تو اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے ہی آپ کو اس کو پڑھنا ہے ٹھیک یا علف یا علف کاف علف یا علف کاف اس لئے دیکھو علف بھی الگ ہے یا بھی دیکھو یہاں بریک مات دیا گیا ہے یا علف کاف یعنی اس طریقے سے ملا ہے اگر اس پہ زبرزر لگا دیں گے تو اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے آپ لوگ بہتر جب آگے پڑھیں گے سمجھیں گے علف یا علف کاف نون سین تاعین یا نون نون سین تاعین یا نون واؤ میم علف یا دال را یا کاف یا دال را یا کاف لامعین لامحا لامعین لامحا یا زا کاف یا یا زا کاف یا لامحا 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 سین لامحا 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 جیم علف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام هامیم کاف عین صادفہ میم حمزہ علف کاف واؤ لام میم حمزہ علف کاف واؤ لام لام تا نون با حمزہ نون دوستو یہ رہا دوسرا سبق تختی نمبر دو مرقبات یہ آپ کا کون سا سبق تھا تختی نمبر دو مرقبات ملے ہوئے حروف کو مرقبات کہتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ جو بھی حرف ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے اس کو کیا کہیں گے مرقبات کہیں گے یہ آپ نے پڑھ لیا اب انشاءاللہ کل کی سبق میں جو ہوگا تختی نمبر تین حرکات کیا ہوگا تختی نمبر تین حرکات تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہوں تو اچھی طریقے سے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے بچوں کو اپنے دوست و عباب کو ضرور دیکھیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ